نمشکار دوستو اس ویڈیو میں ہم تاج محل دیکھیں گے اور اس کے بارے میں کچھ روچت تتھیوں کی جانکاری ایک پروفیشنی گائیڈ سے پراب کریں گے یہ الیکٹرک ویکل ہمیں تاج پریسر کے اندر لے کے جائے گا 20 رپے پرتی وقتی کی رایا دینا پڑتا ہے اس میں یادترہ کرنے کے لیے صوبہ کے آٹھ بجے ہیں اور آج تاریخ ہے 6 اکٹوبر 2022 اور ہم تاج پریسر کے اندر ہیں تاج پریسر میں اس پرکار کے گائیڈ آپ کو ملیں گے جو بہت کم پیسے پر آپ کو پوری جانکاری دیتے ہیں میرے نام یوسف علی یوسف علی یہ ہمیں گائیڈ مل گئے ہیں آگے ہمیں بتا رہے ہیں کیسے کیسے ٹکٹ بک کرنی ہے ٹکٹ وینڈو پہ تھوڑی بھیڈ ہے صوبہ صوبہ تو یہاں دو ٹائپ کی ٹکٹس ہیں ایک 50 روپیز کی اور ایک 250 روپیز کی 50 روپیز کی ٹکٹ میں آپ 95% پار گم سکتے ہیں لیکن جو ٹو فٹی واری ٹکٹ ہے اس میں جہاں ممتاز اور شاہ جہاں کے قبر ہیں وہاں تک آپ جا سکتے ہیں بہت بڑی ہے سمیہ ہے تاج پریسر کے لیے کیونکہ آسمان میں بازل چھائے ہیں اور مجھے گرمی ادھک گرمی پسند نہیں ہے میرے لیے بہت ہی اچھا سمجھے گئی کہ یہاں اندر لگ بگ تین کلومیٹر تک پیزل چلنا پڑ سکتا ہے اگر تاج میں آنا ہوں تو فرائیڈے کو نہ آئیں فرائیڈے کو یہ عام درشکوں کے لیے بند رہتا ہے یہاں نواز وغیر آتی جاتی ہے یہ تاج محل کا مین اینٹری گیٹ ہمارے گایڈ ہمیں بلا رہے ہیں یوسف علی سب سے پہلے آپ کو یہ کمپاؤں کے بارے میں ایکسپلین کریں گے تو اس کے بعد اندر آپ کو اسٹیپ ٹو اسٹیپ ٹو سٹیپ کریں گے تو دیکھیں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ تاج مل کا فرکوٹ ایریا کمپاؤنٹ او تاج مال یعنی کے 300 گیٹ ہیں جس گیٹ سے آپ نے انٹی کریا ہے یہ ویسٹن گیٹ ہے دیکھو دا ڈیریکشن او دو ویسٹ سائید ہے اور اس کا جو اورجنل نیم ہے وہ ہے فتیپوری گیٹ فتیپوری سب سے پہلے آپ کو اس گیٹ کے بارے میں ایکسپلین کریں اس گیٹ کا نام فتیپوری گیٹ کے اور خاڑے ہیں جنہوں نے یہ تاج مل بن بایا تانا 5 مغیل ایمپرور شانجان ان کی ٹوٹل دری وائف تھی تو ان کی جو فرس وائف تھی ان کا نام فتیپوری بیگم تھا جن کے ٹوم وہاں بنائے جو وائد ڈوم نظر آرہے آپ کو یہ ان کی فرس وائف کا ٹوم ہے فتیپوری بیگم کا اچھا وہ اس گیٹ کا نام فتیپوری گیٹ اس کے ٹک سامنے دیکھیں گے اس گیٹ، اس گیٹ کے پیچھے اس گیٹ ساید ہے اس گیٹ کے گیٹ اس گیٹ کا نام فتیپوری گیٹ اس گیٹ کو پسکت کریں اس گیٹ کے پیچھے آپ کے پچھے سوٹ گیٹ اسے بلتا ہے لے بر کلونی جار جو ہوتا ہے ڈومانی تاؤوزل وہ مہاں رہہ کرتے تھے کیونکہ وہ ساری لے بڈ یہاں نہیں رہہ کر یہاں کیں نیتی ٹرکی سے اس گیٹ ترکی سے تو ان کے رہنے کے نیے انتظام کی گئی تے وہ نہیں کہ جنیوچین کے لوگ آج بھی وہاں رہتے ہیں اسی ٹیکنک سے ہینڈ گرینڈر سے وہ بناتے ہیں کیسے بناتے ہیں آپ کو تاج مل دکھانے کے بعد میں دکھائیں گے یہ ہے نور تاج کا مل انترنس سب سے پہلا اس کا بیوٹی ہے کہ اس کا جو ہائٹ ہے باتم تی ٹوپ ہندے تین فیٹ اپاوٹ 35 میٹر اس کا بیوٹی ہے کہ یہ نیچے سے اوپا تک آپ کو دیکھنے میں بلکل سیم سیس کا نظر آئے گا اس میں جتے بھی الفیٹ لکھا ہے ایک شال میں یہ سیم سیس کا نہیں ہے کیونکہ آپ کوئی بھی چیز ایٹی فیٹ کی ہائٹ پہ دیکھتے ہیں تو دیکھنے وہ اپنے سیس سے چھوڑی نظر آتی ہے لیکن جو الفیٹ آپ کو بٹھم کو ایکوالی نظر آئے گا اس کا جو مینٹ کلی گرافہ تھا نا مانت خانش رازی فرم ایران کا پاک مینٹیٹ تھا اس نے اسے جو ہے وی شیب میں لکھاتا مطلب نیچے الفیٹ ان نے چھوڑا لکھاتا چھوڑے اوپر بڑا 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 دیری دیری بڑا کرتا چلا گیا خانش ایٹی سلفا سلفا بڑیٹی ہے آپ کو کلر اور پینٹنگ لگے گا جبکہ پورے تاجمل میں کہیں بھی کلر پینٹنگ کا ڈیوز نہیں کیا گیا یہ بڑا بڑا دیری بڑا دیکھنے ماربڈ کندر دیپ اندار پینٹنگ یہ جسہوں لگ آپ لوگ سونا ٹیسٹ کرتے ہیں جیسے کسوٹی پتھر بُلتا ہے یہ وہی وعلا کسوٹی پتھر ہے یہ بھی دیکھنے میں آپ کو کلر پینٹنگ لگے گا چی میں سٹر کیا ہوئے یہ بھی کلر پینٹنگ نہیں ہے پریسست ستون ہیں ان لے کے ہیں وائٹ ماربل میں یہ وہ ستون ہے جو ہم لوگ آپ لوگ use کتے ہیں رنگ وغیرہ میں جنہے لکھی بھولی ستون ہیں جس لیکن جمس جمس نمبر فور بیوٹی بھولی بھی دیکھنے ترمید چھوڑے چھوڑے گمت تو دیکھیں یہ 11 فرنگ سیٹ پہ بائیathersک کے بدای فائد paint Ganz amazing lunch a necessary a ہے یہاں 11 111 12 اس سے پتا چلتا ہے جسے ٹاج میں 22 اس میں بن کر complete ہوتا جب بھی ایک سال ہوتا ہوتا گیا تھا اپنی میموری کے انیسے گمت لگاتے گئی تھے کیونکہ اس تم پر کوئی ڈیٹر ڈائریز کمپیٹر کلندر نہیں تھے تو ٹاج مال کا سیکشن ہوتا 1631 میں اور 1653 میں بن کر complete ہوا بائیک ٹوٹل ٹائم لگائے سے بننے میں 22 years 22 year اور یہ اوپر 11 گنمبہ دیکھیں اور 11 آگے ہیں representative یہ جو ہے پروفیشنل فوٹوگرافر ہوتا ہے یہ ابھی جاتے میں آپ کے فوٹو کے ستے ہیں جب آپ تاج مل بھوم کرا جاتے ہیں پہلے آپ کو فوٹو دیتے ہیں بات میں پیسے ان کو کوئی ایڈوانس وغیرہ نہیں دینا ہوتا ہے آج کل سمارٹ فون سب ہی ٹوریس لاتے ہیں پھر بھی ان سے کے جاتے ہیں کیوں 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 کیا ان کو پوائنٹ والوں ہوتا ہے کہاں سے اچھے فوٹو ہوتے ہیں 40 فوٹوز اتنے کے 70 پہ کا ایک فوٹو اسی کے فوٹوگرافر ہیں جو اپنے حساب سے اب یہ فوٹو لے رہے ہیں 70 پہ ایک فوٹو کے چارج کرتے ہیں یہ ہے تاج مل کا مکھ یا انٹری گیٹ سبھی توریسٹ اسی گیٹ کے ساتھ کرتے ہیں اور جیسے ہی آپ راستے سے آگے بڑھتے ہیں آپ کو تاج محل دکھنا شروع ہوتا ہے اور ایک بہت ہی عدبت نجارہ بہت ہی خوبصورت جسے شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا جو کی دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک ہے وہ آپ کو دکھنا شروع ہوتا ہے اور آپ اس کی سندرتہ میں من ترمقد ہو جاتے ہیں ایک شہنشاہ نے بنا کے حسین تاج محل ساری دنیا کو محبت کی مشانی دی ہے صرف یہیں تک ہم ویڈیوز بنا سکتے ہیں اس سے آگے ویڈیوز نہیں بنیں گی مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں آج سے پہلے یہاں کیوں نہیں آیا یہ بہت ہی سندر جگہ ہے یہ بہت ہی سندر جگہ ہے اور اگر اس کا مجھا لینا ہے تو کافی سمیے نکال کے آئے ہیں یہاں اور اس کو نہاریں بیٹھ کریں یہ تاج محل کے آپ لیفٹ سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک مسجد ہے اور یہ تاج محل کے رائٹ سائیڈ میں شاہی گیشٹ ہاؤس ہے اس سے آگے ویڈیو گرافی نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنا موبائل فون سے یہاں ویڈیو بنا سکتے ہیں تو دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تو سب یہ تاج پر جو ہے خفت مگل ایمپوریش شاہ جان یا اپنی تھرڈ بھائی ممتاز کی یاد میں برمایا تھا ان کی ڈیر کے بعد شاہی کے ساتھ ممتاز کی ماریڈ ہوئی تھی سکسٹین ٹویلڈ ممتاز ایران کی رینے والی ہے آصف خان کی ڈوڈر کی آصف خان کو انتے شاہ جا کے پرائیم منیسٹر جانے وزید تو پہلے جو ہے آگے ہی کے پیڈل تھا تو وہ ایران سے اپنے ڈیڈی سے یہاں ملنے آئی تھی تو ایران کی گز بہت بڑھ بڑھ فل ہوتی ہیں خوبشورا شاہ جانوں کو دیکھا وہ نے پرپوس کی ہم آپ سے ماریڈ کرنا جاتے ہیں مطلب ایک طریقے سے ان کی یہ لب ماری ہے سکسٹین ٹویلڈ میں سکسٹین ٹویلڈ میں ان کی ماریڈ ہوئی شاہی کے ساتھ اور سکسٹین ٹویلڈ میں ممتاز کی ڈیر کے ساتھ ہو گئی نینٹین ایس ان کے ماریڈ ہے نینٹین ایس ان کے چائلڈ ہوئے ان کی چالیے ٹویلڈ ہوا childcare جسے مسلم ریز ان کے ساتھ سے ڈیر žاہ جیتاں مخواہ بڑھ لیا جاتا ہے شانجے نے ان کی دیڑ بوڑی باری نہیں کیا تھا ممی بنا کر ایک تابوت میں رہا تھا مہی برانکور میں 6 مہنے بعد ان کی دیڑ بوڑی یہاں رہا ہے گیا اسے باری کیا گیا اس کے بعد یہ تاج میں بننا سٹار ہوا 1631 سے 1653 میں بن کر کمٹی دوار ٹوٹل ٹیم لگا ہے تو 22 22 ارس پر یہ جو منٹ بلدن ہے یہ بنا 17 ارس میں باقی کے جتی بھی ریکس ارس طرح سے منومنٹ بنے سب 5 ارس پر بلے جیسے que رائعن س uso منومنٹ ڔکھیں گے اور رائع نیس سنräنٹیکلہ مانے میں 10-16 میں بننا کیوں کہ اس پہ 3 طریقے کا اوسط اس پہ سکھ سے پہلا پر گیا ہے رکھنا گے گا یہ دیکھنے میں آپ کو رہ رہ پینٹنگ لگے گا جبکہ یہ کوئی کلر یا پینٹنگ نہیں ہے پریسیس اسٹرون ہے جو ان لے کے ہیں وائٹ ماربل سیکنڈ بڑک اس کے اندر ہے بیوڑفل کاروینگ ماربل کو کھوڑ کھوڑ کا پھول پتی بنے گئی ہے جیسے بولتا ہے نکاسی کا کاروٹ اور تھرڈ بڑک ہے اسکرین بڑک بیوڑفل جیلیس کے کاموتی نور کا ناری دیکھنے کو ملیں گے ایسی اس بیلڈنگ کا جو ہائٹ ہے آپ کو دیکھنے میں بہت سمال نظر آ رہا ہے اور اس کا جو ہائٹ ہے بہت زیادہ لارج ہے جیسے آپ دلی کا کتو منار دیکھا آپ نے کتو منار کا ہیٹ آپ کو اس سے زیادہ نظر آتا ہوگا ایکچولی کتو منار اس سے 2 میٹر سمال ہے یہ 2 میٹر لارج ہے لگتا نہیں ہے کیونکہ یہ بہت بھیل ہوئے بیلڈنگ ہے بڑا کتو منار کا جو ہائٹ ہے ہمیں دیکھ جائیں گے تب پتل ہے اور بڑا بڑا دیکھے گئے کتو منار کا جو ہائٹ ہے وہ ہے بورٹم ٹی ٹوپ 79 میٹر اس بیلڈنگ کا جو ہائٹ ہے بوٹم ٹی ٹوپ 81 میٹر ایسی یہ جو فورٹ ٹاور دکھ رہے ہیں مناری ان کا ہائٹ ہے 161 میٹر ان کا بیوٹی ہے کہ یہ دیکھنے میں آپ کو ایک دم سٹیڈ نظر آئیں گے ایکچول میں یہ سٹیڈ نہیں ہے سلائٹ لے لیلنگ آوٹ بھار کے تب جھکے میں 2 یا 3 ڈگری تو اس ارکیٹیکچین نے نے ٹھل کیوں بنایا تھا وہ اس نیے ویسے تو یہاں پہ کبھی آتکوک وگر آتا نہیں ہے لیکن اس ارکیٹیکچین نے پھر بھی سوچ ہے ان کیسے لیاں کبھی لائپ میں آپ کو ابھی جا رہے ہیں اگر یہ گرے تو بھار کے طرف گرے مین بیلڈنگ پر نہیں گرے جس سے مین بیلڈنگ کو کوئی لاؤس میں پہنچے اسی وہ جو دیکھیں گے تو پر یہ پینیکلز لگا ہے میٹر کا آپ سب گیس کر کے بتائیے کتے فیٹ کا ہوگا یہ میٹر کا جس میں آپ کو آیا جیا ہاو بگ اس پینیکلز آدھا یہ سات میٹر بہت کلوس فرکیس 10 میٹر کا ہے 10 میٹر 30 فٹ 30 فٹ ایسی صرف اس پیمپس تائجل میں جو پیسہ خش ہو گا تھا شاہجا کا وہ ہو گا تھا 4 کولوکس اور وہ جو پیسہ invest ہو گا تھا سارا کا سارا لیبر کے اندر نہیں ہے یہ جتے بھی مٹریلی سے شاہجا کو گفٹید ہو گا تھا جیسے یہ ریٹسین سٹون ہے آگری کا لوکل سٹون ہے یہاں سے 40 کلومیٹر فارو ایک سٹی اور فتحپور سکری جو شاہجا کے گینٹ فارزہ تھی اکبر گریٹ شاہجا کو مہاں سے گفٹید ہوا ایسی وائٹ والا ماربل مکرانہ راجستان کا باؤس 75 کلومیٹر فارو اے فار میں وہاں پہ جو راجہ مان سنگھ تھی ایسے اس پر جو پریسہ سٹونس لگے سب شاہج کے پاس گفٹید آیا ان کے جو پیسہ invest ہو گیا جیسے بہت سا کلینٹ بھی آتے ہیں جیسے ہم نے سنا تھا شاہجا نے یہ تاجمل بنوانے کے بعد 20,000 گلٹر کے ہاتھ دیا شاہد آپ نے بھی سنا ہو گیا ایک محور ایک کا ہوت ہے ایک کیول میں کیا ہوتا اس تم پر 4K لوگ پیس بہت ہو گیا کیونکہ اس تم پر پیپر مینی پلاسٹک مینی یوز نہیں ہوتا تھا اس تم پر یوز ہوتا تھا سلور کوئنس گھول کوئنس تو اس لیبر کو پیسہ دے گیا تاکہ ان کو فل فیملی سوڑ لائپ بیٹ کر کھا سکتا وہ نے دوبارہ ورک کرنے کا ضرورت نہیں تھا ان سے ستم پر ٹھم لی لگے تھے کیونکہ پہلے کے لوگ پلے لکے نہیں تھے تو ان سے ستم پر ٹھم لی لگے تھے کہ اگر آپ نے ایسا ورک دوبارہ کیا تو آپ کو کھل دے آپ کو مار دیے جائے گا تو یہ بھی ایک طریقے سے ہاتھ کٹنے ہو گیا تو آپ نے سنا ہوگا شاہجا ایک تاجمل اور بنوانا چاہتے تھے اپنے رہنے کے لیے وہی ورکس اسے بنا رہے تھے اس کا تھوڑا فونڈیشن بن گیا تھا پر وہ پورے کمپریٹ نہیں ہو پایا وہ کہاں بن مانا چاہتے ہیں کیوں نہیں بن پایا وہ میں اب آپ کو پہنٹ پیکس مل کروں پیس کھا آج آپ کو کیوں نہیں نہیں تو میں کو پیسے بھی لٹے ہیں جب نہیں وہ ہے فونڈیشن آب ڈا بلیک تاجمل وہ سامنے سرکل سے بنایا چھوٹے چھوٹے روم بانے اس تاجمل پر ٹک سامنے وہاں بن مارے تھے کامپلیٹ اپ ایا کیوں کیونکہ اس کا جو چوتھی نمبر کا لالکہ تھا نا ہورن زیب وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے فادر ایک تاگویل اور بنوائے مطلب دوبارہ سے فورٹ کروڑ لپس اسپین کرے جی اس لیے اس نے شاہدہ کو مہا پہ کیا کر دیا جو سامنے ریڈ بول نظر آ رہی ہے وہی آگرا فورٹ مہا پہ کیا کر دیا سکسٹین پفٹی ایٹ پہ ہے پھر شانچہ ایٹھ ہیئر تک مہی پہ جیل میں رہے مہی سے تاجمل دکھا کر دیتے پھر وہ جو جو آجیٹ ہوتی ہے رہے تھے ان کے آئی سائٹ بھیک ہوتی ہے رہی تھی انہیں صاف تاجمل نظر نہیں آتا تھا اس لیے انہوں نے اپنی ڈوٹر جہارہ سے بولا بیٹے مجھے صاف تاجمل نظر نہیں آتا تو اس کی ڈوٹر جہارہ نے کیا کہتا جہاں پہ ان کا بیٹ بچھا تھا اس کے ٹھیک سامنے ایک ڈائیمنڈ لگوایا تھا وہ ڈائیمنڈ اس حساب سے لگوایا ہے اس تاجمل کا پورا ریفلیکشن سامنے بلیک تاج مہل جو شاہ جہاں بنا رہے تھے لیکن اورنگ جیب نے بدرو کر دیا یہ اس کی فاؤنڈیشن کی منار تھی اور وہ سامنے آگرہ کا لال قلعہ جہاں اورنگ جیب کو اورنگ جیب نے شاہ جہاں کو بند کر دیا تھا لاش ٹائم میں قید کر لیا تھا اور وہاں سے وہ تاج مہل کو نہارہ کرتے تھے اپنے انتن سمجھ میں بہت سندہ یہاں سے اس کی بشالتہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تاج مہل کے پلکل بیک سے میں نکل رہا ہوں اس ٹائم میں تاج مہل کے اندر نہیں گیا جہاں ممتاج اور شاہ جہاں کی قبریں ہیں کیونکہ وہاں تک ڈھائی سو رپے کا ٹگٹ ہے وہاں کا اور باہر آپ پچاس رپے میں گھوم سکتے ہیں میری میسیز اور میری بیٹی وہ دیکھنے گئے وہاں کیمرہ آپ نہیں نکال سکتے ہیں فون بلکل نہیں نکال سکتے کوئی بھی ریکارڈنگ آف وہاں نہیں کر سکتے ہیں اور یہ ہے لیبرز گیٹ جہاں سے ساری لیبر یہیں سے ہو کر آتی تھی آج بھی اس کے پیچھے ان کی اگلی پیڑیاں رہتی ہیں لیکن جیسا کہ گائیڈ نے بتایا کہ انہیں یہاں سے ہٹنے کے نوٹس آگئے ہیں شاید جیسا کہ مجھے بتایا گیا اور یہ تاج مہل کی اب ہم ہیں یہاں سے ہٹنے کے پیچھے ہیں تاج مہل سے باہر نکل رہے ہیں ہمیں انتیم باہر اس کو نہارتے ہوئے تو دوستو یہ تھی تاج مہل پر میری ویڈیو ویڈیو اچھی لگیے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کے اگلے بھاگ میں میں آپ کو لیبر کلونی میں لے کے چلوں گا اور وہاں بتاؤں گا کہ کس طرح سے وہ لوگ آج بھی مارول پر نکاشی کا کام کرتے ہیں دھنیوات